میری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس بیل آئیکن کو دبائیے تو کیسے ہیں آپ میں پھر سے ہوں میں اونہ مسلمہ اور اپنی ساری کیوٹ کیوٹ سویٹ سویٹ سسٹرز اور برادرز کو اپنی ویڈیو میں ویڈیو میں ویلکم کہتی ہوں آج پھر بیوٹی ریلیٹڈ ویڈیو میں چار مختلف برینڈز کی بیوٹی کریمز کا ریویو لے کر آپ کا سر کھانے کے لیے حاضر ہوں ویورز آج کی ویڈیو جو میں پلے کرنے جا رہی ہوں یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے یہ دو دن پہلے غلطی سے مجھ سے ڈلیٹ ہو گئی تھی ایک تو وہ آپ دوبارہ دیکھ سکیں گے اور مزید اس میں جو کریم میں نے آپ کے لیے سجسٹ کی تھی وہ میں خود بھی لگاتی رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر سٹارٹ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور یہ مینی مارکس بھی لگائے ہیں کہ کتنی دفعہ یوز کی ہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے اس نے کیسے رزرس دیئے اور اس کو کیسے لگانا ہے مونسون کے موسم میں اس کو کیسے یوز کرتے ہیں تو پہلے پلے کرتے ہیں ریویو وال ویڈیو پروڈکٹ ریویوز کا سلسلہ جب سے شروع کیا تو پہلے میں نے وہ پروڈکٹس بتا دی جو ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے تو میرے سارے ویورز پریشان ہو گئے اور کمیٹس میں یہ پوچھنے لگے کہ اگر یہ بھی استعمال نہیں کرنی وہ بھی استعمال نہیں کرنی تو پھر کرنی کونسی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی کیا آپ اپنی سکن کو نقصان پہنچائے بغیر انہی دیسی کریموں کی پرائس میں کون سے اچھے برینڈز یوز کر سکتے ہیں اور وہ ویورز جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی ایک ایسی کمپنی کی کریم جس کے خلاف کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی ریٹنگ 5.0 سٹارز ہے یعنی 100% ہے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں پونٹس وائٹ بیوٹی کریم سے ریو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات کلیر کر دوں کہ ایک ایک ایکسپرٹ نے ایک بات کہی تھی کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ دہی کا ایک چمچ لو اور اسے اپنے فیس پر اپلائے کر دو اس سے آپ کا کلر سپید ہو جائے گا حالانکہ دہی ایک عام سی چیز ہے لگانے میں یہ کیا نقصان کر سکتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے ایزا ٹرائل یوز کریں کہ آپ کی سکن کو سوٹ بھی کرتی ہے یا نہیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ کریم آپ کو مارکیٹ سے پاکستانی کرنسی کے مطابق دو سو نویر بے میں مل جائے گی یہ فارمولیٹڈ بائی پونٹس انسٹیٹیوٹ ہے یعنی ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کی اپنی ریسرچ ہے وائٹ بیوٹی ان کا ٹریڈ مارک ہے یہ کلیم کرتے ہیں کہ انٹی سپارڈ فیرنیس پلس ایس پی ایف ہے ایس پی ایف مینز سن پروٹیکشن فیکٹرز فیفٹین جونٹس ہے اور پی اے ڈبل پلس ہے ان ڈیزگنیشنز کو سمجھنے کے لیے آپ میرے چینل میں سن بلوگ پر بنی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے یہ فیرنیس کریم ہے اور اڈوانس سن پروٹیکشن کے ساتھ یہ بیسکلی ایک ڈے کریم ہے آپ اسے دن کے وقت ہر طرح کے موسم میں یوز کر سکتے ہیں پونٹس کمپنی ایک بہت پرانی کمپنی ہے جو 1846 میں قائم کی گئی اور تب سے لے کر اب تک بیوٹی پروڈکٹس بنا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پرو ویٹمین بی تھری کا فارمولا بنایا گیا ہے جو سکن کو لائٹن کرنے میں بہت کام کرتا ہے اور سپیشلی ڈارک سپورٹ کو فیڈ کر کے سکن کو ایون ٹون میں لاتا ہے انگریڈینٹس کی بات کریں تو تمام کمپنیوں کے انگریڈینٹس معمولی فرق کے ساتھ سیم ہی ہوتے ہیں یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں آپ کرتے ہیں کام کی بات میرے پرسنل اور لوکل ایکسپیرینس میں جو بات آئی ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کی کافی اچھی رائے ہے جو زمانے دراز سے اسے استعمال کر رہی ہیں وہ اس کریم کے گرویدہ ہیں اور چھوڑنے کو تیار نہیں اس کریم کا کوئی خطرناک ریاکشن یا ہینیس انسیڈنٹ سننے میں نہیں آیا لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک سکن فرینڈلی کریم ہے ہماری فیرنیس کو مینٹین رکھتی ہے اور ہمیں اراؤنڈ تی پپل ایک کانفیڈنس دیتی ہے اگر آپ بھی یہ کریم یوز کرنا چاہیں تو یہ سیف ہے اور مسلسل استعمال سے اچھے رزرز ملیں گے اس کا مطلب یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ رات کو لگائی اور صبح آپ کا کلر انڈے کے جیسا یہ بلکل ایسی کریم نہیں ہے دوسری نمبر پر ہے گارڈنئر سکن نیچرل یہ بھی ایک ڈے کریم ہے ایس پی ایف نائنٹین جنرس ہے اور پی اے ٹریپل پلاس ان ڈیزگنیشنز کے بارے میں بھی میں نے ایک سن بلوک والی ویڈیو میں بتایا ہے آپ میری چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت اچھی کریم ہے کوئی بھی اچھا سا فیس واش یوز کریں اور کریم کو مسلسل استعمال کریں بہت اچھے رزرٹس ملیں گے یہ کریم تو میری سسٹر بھی یوز کرتی ہے بہت لمبے عرصے سے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی فیرنیس کریم ہے ان کا کہنا ہے کہ اس میں سویٹ وائٹ کا سیرم اور پیور لیمن ایکسٹریکٹ اسے امیزنگ بناتا ہے جس سے آپ کو ملے کمال کی فیرنیس انسٹینٹ گلوئنگ اور وائٹننگ کے ساتھ ساتھ آپ کو دیتی ہے سن پروٹیکشن اور لانگ لاسٹنگ فیرنیس یہ کریم ڈرماتولوجیکلی ٹیسٹڈ ہے اور آل سکین ٹائپس کے لیے سوٹیبل ہے یہ بھی آپ کو مارکیٹ سے تین سو روپے کی ریزنیبل پرائس میں مل چائے گی آپ کسی بھی دوسری کریم سے ایزیلی اس پر جمپ کر سکتے ہیں امید ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کوئی لوکل وائٹننگ کریم یوز کر رہی ہیں یا کوئی فارمولا کریم یوز کر رہی ہیں تو آپ کو نصیحت ہے کہ آپ اسے اچانک نہیں چھوڑ سکتی بلکہ اسے لگاتی رہیں اور آہستہ آہستہ اسے چھوڑیے ورنہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اس کے بعد باری آتی ہے اولے کی یہ بھی ایک بہت مشہور برینڈ ہے یہ عربی عورتیں سب سے زیادہ یوز کرتی ہیں میڈ ان تھائی لینڈ ہے اس کو آپ نے کریموں کا فارمولا بناتے وقت اکثر دیکھا ہوگا بیوٹی پروڈیکٹس کی دنیا میں اولے کی ایک وسیح رینج ہے اور تقریباً ساری پروڈیکٹس ہی اچھی ہیں یہاں میرے پاس اس کی دو ختمیں موجود ہیں اولے نیچرل وائٹ نائٹ کریم اور اولے نیچرل وائٹ ڈے کریم یہاں پر اس کا ایس پی ایف 24 یونٹس ہے ملبری ایکسٹریٹ کی فارمولیشن ہے یعنی شتوت بھی شامل ہے اس کریم کا استعمال بھی سکن کے لیے بلکل سیف ہے ایک بہترین کلینزنگ کریم ہے سکن کو نریش اور ہارڈریٹ کرتی ہے چہرے کے ساتھ ساتھ گردن پر بھی اچھے ذرس ہیں کوئی ایک بھی یوز کر سکتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ بھی ڈے اینڈ نائٹ کو اصل مقصد سکن کو ہیلڈی اور فیر کرنا ہوتا ہے نہ کہ فوری وائٹ جب آپ کی سکن ہیلڈی ہو جاتی ہے اور فولی ہارڈریٹ رہتی ہے تو خود بہت کمپلیکشن پکڑنا شروع کر دیتی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ سکن کو خالی نہ چھوڑیے کچھ نہ کچھ لگاتے رہیں چاہے ارکے گلا کا سپریہ ہی کیوں نہ ہو پریج میں پڑا ہو اور چلتے پھرتے تھوڑا سا سپریہ لے کر ہلکا سا مساج کرجئے اور اپنے کام میں مصروف ہو جائیے برحال اس کریم کی بھی بہت اچھی فیڈ بیک ملی ہے یوز کرنا چاہے تو تھوڑی مہنگی ہے ایک کریم چار سو پچاس فیڈ میں ملے گی کہیں سے بھی بائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ وہ پروڈکٹ ہے جس کے بارے میں میں نے کسی ایک پرسن سے بھی نیگٹیو نہیں سنا حتیٰ کہ وائٹننگ کے حوالے سے اس کی انٹرنیشنل ریٹنگ 5.0 ہے یعنی 100% ہے اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہوں گے وہ ہی جانتے ہوں گے کہ ریٹنگ کیا ہوتی ہے یہ پروڈکٹ میں خود یوز نہیں کرتی کیونکہ مجھے ضرورت ہی نہیں کیونکہ میرا کلر بیسے ہی کالا شاہ ہے اس لیے گلاوز میں ہاتھ چھپائے ہوئے ہیں خیر اس کمپنی کا نام ہے ایولائن کاسمیٹکس وائٹ ایکسٹریم 3D اور وائٹ پروسٹیچ 4D یہ 2D 3D اور 4D کیا ہوتا ہے اگر پتا ہے تو ٹھیک ورنہ میں بتا دیتی ہوں یہ تو سمپل ہے اگر ہم ایک تصویر کو سامنے سے اور پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ 2D یعنی 2 دیمنشنل ہے اگر ایک باکس ہے اور اس کو ہم تین اطراف سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ 3D ہے یعنی 3 دیمنشنل آپ نے لوگوں کو وائٹ گلاسز لگا کر ٹیم سکرین پر فلم دیکھتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ سکرین 3D ہوتی ہے 4D اس سے اگلی جنریشن ہے یہ سب سینیمیٹک ٹرمز ہیں لیکن یہاں کریمز پر لکھا ہوا تھا اس لیے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا تو پہلے ہم بات کرتے ہیں وائٹ ایکسٹریم 3D کی یہ دیپ وائٹننگ اینٹی رنکل کریم ہے ڈے اینڈ نائٹ دونوں میں اویلیبل ہے کوئی ایک یا دونوں یوز کر سکتے ہیں اپنی آسانی کو دیکھتے ہوئے یہاں کافی کچھ لکھا ہوا ہے لیکن میں آپ کو شوٹلی سا بتا دیتی ہوں ان کا دعویٰ ہے کہ دو مہینوں میں آپ کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو جائے گا اور تین ہفتوں بعد آپ کو اس کے اچھے رزرز ملنا شروع ہو جائیں گے اس کا ریگولرلی استعمال آپ کی سکن کو ظاہری طور پر وائٹ کرنا شروع کر دے گا رنکلز یعنی جھوریوں کو ختم کر کے سکن کو ٹائٹ کرے گا یعنی بڑی عمر کے لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں لانگ لاسٹنگ موسٹرائز کرے گا اور کمپلیکشن کو ریجرنیٹ کرے گا یہ کریمز میڈ ان فرانس ہیں اور وائٹننگ کے لیے بیوٹی کی فیلڈ میں جانی مانی جاتی ہیں اسی طرح پرسٹیج فورڈی ہے ہیلورونک ایسٹ کی فارمولیشن ہے دے اینڈ نائٹ گونوں میں اویلیبل ہے یہ 3D ایکس پریم سے تھوڑی زیادہ افیکٹیو ہے زیادہ اچھی فارمولیشن اور زرز ہیں اس لیے اس سے تھوڑی سی مہنگی بھی ہے گورا ہونے کے لیے ایک بہترین کریم ہے اس کریم کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے سے ہی افیکٹ ملنا شروع ہو جائے گا اور ایک مہینے کے بعد آپ کو فرق صاف نظر آنے لگے گا یہ میں آپ کو کھول کر بھی دکھا دیتی ہوں یہ کھولنے پر ایسی دکھتی ہے اس کی کنسسٹنسی کچھ سوفٹ اور سمودھ سی لگ رہی ہے یہ مارکیٹ سے ایک ہزار پچاس میں اویلیبل ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری کوئی اپنی شوق نہیں ہے آپ کو دکھانے کے لیے خرید کر لاتی ہوں یہ دیکھئے ان کا بل پانچ ہزار دو سر روپے لیکن کوئی بات نہیں آپ سے سونے ہیں بھلا پیسے اس کریم کے بارے میں میں نے جس سے بھی ڈسکس کیا ہے اس نے اس کی تعریفی کی ہے آخر سلاش کرنے پر مجھے ایک ایسی لیڈی مل ہی گئی جو اسے یوز کر چکی تھی ان کا کمپلیکشن واقعہ ہی دیکھنے والا تھا لیکن ان کریم کے بارے میں جتنے بھی معلومات تھی میں نے آپ کو گھر بیٹھے فرہام کر دی اب ایک لائک تو بنتا ہے نا تینکیو اچھا تو آپ نے ریویو تو دیکھ لیا ہوگا اب ان میں سے ایولین وائٹ پریسٹیج فورڈی نائٹ کریم میں نے خود بھی یوز کرنا شروع کر دی تھی ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیار اپ بارہ ایک لائن میں لگانا بھول گئی تھی یہ تیرہ دفعہ یوز کر چکی ہوں یہ گریم میں ریگولرلی یوز نہیں کر سکی لیکن اس کے ریزرٹس کے بارے میں میں آپ کو جتنا جھوٹ پولوں کم ہے آپ میرے یقین کریں کہ مجھے اس کے ریزرٹس ملے ہیں وہ کتنے میں بتاتی ہوں تیرہ دن یوز کرنے کے بعد میری سکن کی ون ٹون چینج ہو چکی ہے اور فیرنیس بھی آئی ہے اگر آپ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو شاید پہلے ہفتے کے استعمال کے بعد آپ کے چہرے پر دو چار باریک دانیں نکلیں وہ کس وجہ سے میں بتاتی ہوں لیکن اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ایک تو موسم بھی کچھ ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز استعمال کریں کچھ نیا کام ہی ہو جاتا ہے ان دانوں کے بارے میں میں نے اپنی کولیک سے بھی کنسلٹ کیا تھا تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اسے ایک دن چھوڑ کر یوز کریں اور ایک اور بھی ٹپ بتا دیتی ہوں کہ اس کو اپلائی کرتے وقت فنگر ٹپ کی مدد سے پورے چہرے پر لگائیں اور اسے رب نہیں کرنا ہم اس کو جذب کرنے کے لیے رب کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کام نہیں کرنا گرمی کی وجہ سے سکین ویسے ہی پتلی ہوئی ہوئی ہوتی ہے بلکہ ہلکے ہاتھ سے اس طرح تھپ تھپائیں تھوڑی دیر بعد خود ہی جذب ہو جائے گی یہ فارمولا کریم نہیں ہے جو پانچ دن میں نکھار لے آئے اور آپ کا چہرہ لال سرخت تربوز کی طرح ہو جائے اس کریم پر بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ فوری نکھار دے گی بلکہ اس پر لکھا ہوا ہے اس کے بعد ریزرٹس کے بارے میں بھی انہوں نے ایک مہینے کا ٹائم دیا ہوا ہے اس سے ملنے والی وائٹنیس اور فیرنیس دیر پا ہوگی سو اسے جب بھی دل چاہے چھوڑ سکتے ہیں وہ فیرنیس زیادہ عرصے برقرار رہے گی اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی سارڈی پیکٹ نہیں ہے اگر دانے وغیرہ زیادہ نکل آئیں تو ایک دن کے بجائے دو دن چھوڑ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پر نہ چھوڑیں اس کریم کے بہتر ریزرٹس ملنے کے لیے دعا گو ہوں تو دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے وہ باتیں جو کوئی نہیں بتاتا امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ایک لائک کیجئے کہ لائک کا بٹن ہی ٹوٹ جائے اگر نہیں ہے تو ڈس لائک کیجئے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس گھنٹی کو بجائیے ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں